دوستو ایک بات تو بلکل صاف ہو چکی ہے کہ آج چین نے جس طرح سے بھارت کے ساتھ اپنی گتویدیوں کو بدلا ہے اور بھارت کو آج آتم نیربر بھرنے کا ایک موقع چین نے دے دیا ہے اور یہی قرآن ہے کہ اب بھارت کی سرکار آتم نیربر بھارت اور میکن انڈیا مہم کو دبا کر ایک نئے سطر کی تیاریوں میں لگ چکی ہے جی ہاں دوستو آج بھارت کے آتم نیربر بھارت اور میکن انڈیا مہم کے تحت بھارت توہاروں کے سیزن میں چین کو بڑا جھٹکہ تو دینے ہی جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخرکار میکن انڈیا مہم کے تحت بھارت کا الیکٹرونکس کے شیطر میں کتنا بڑا یوگدان آنے والے سالوں میں ہونے جا رہا ہے اور آخرکار ہم کیوں الیکٹرونکس کے سیٹر میں آنے والے سموے میں مینوفیکچرنگ ہب بننے جا رہے ہیں تو دوستو ان زونوں ہی باتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے تو دوستو چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں کیونکہ ایسی ہی نولشو ویڈیوز کے ساتھ دیش اور دنیا کے ہر چھوٹی سے لے کر بڑی کبھر آپ کو جیڈ ایکس نیوز پر مل ہی جاتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے جانیں گے ہم آخرکار اس تیوہاروں کے سیزن میں ہم چینل کو کیسے بوئیکوٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں دوستو یہ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں نا آپ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم چینل سے قریب ایک تیوہاروں کے سیزن میں ایک سال میں قریب 35 سے 40,000 کروڑ روپے کا سامان منگواتے ہیں ان میں الیکٹرونکس ہے سامان تو موجود ہے ہی اسی کے ساتھ کھلونے اور اسی کے ساتھ ہی چینل سے آت کیا جانے والے ہر وہ سامان موجود ہے جو بھارت کے تیوہاروں میں استعمال کیا جاتے ہیں حالانکہ پچھلے ابھی اسی سال کے اندر جو راکھی کا تیوہار گیا ہے اس راکھی کے تیوہار میں ہم چار ہزار کروڑ کی راکھیوں کے اندر ڈلنے والا سامان اور راکھیاں ہی چینل سے مگواتے تھے لیکن اب اس سال ہم نے بوئیکوٹ چائنہ اتنا کیا ہے کہ چار ہزار کروڑ کی راکھیاں چین سے آئی نہیں ہیں یہی کان ہے کہ تیوہاروں کو لے کر چین کو بائیکٹ کرنے کی مہم ہے اس مہم کو اب سی اے آئی ٹی نے بھی ایک اپنا سمرتن دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس مہم کو ایک اور پھر سے نیا نعرہ دے رہے ہیں جس مہم کا نام ہم نے رکھا ہے ہمارا سامان ہمارا ابھیمان اور اسی کے ساتھ ہی دوستوں اب سی اے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ ہم بوئیکوٹ چائنہ لے کر اتنے ایگریسیو ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ہم یعنی کہ اب بھارت بلکل اس کے ساتھ مل کر اب بہت بڑے سطر پر چین کو گھرنے کی تیاری کر رہا ہے اسی کے ساتھ دوستوں آپ کی زنکاری کے لیے ہمیں آج یہ بھی بتا دے کہ آج بھارت بوئیکوٹ چائنہ کو لے کر اتنی بڑی ایگریسن دکھا رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنے دیش میں انٹری دلوارا ہے اور اسی کے چلتے الیکٹرونکس کے سیکٹر میں ہم نے اتنا بڑا یوگدان اب حاصل کیا ہے تقریباً چووویس سے بھی زیادہ کمپنیاں بھارت میں آ چکی ہیں اور قریب ڈیڑھ بلین ڈولر کا نیویش بھی بھارت کے اندر ان چووویس کمپنیوں کے جریعے آیا ہے اسی کے ساتھ سیمسنگ اور ایپل کی فوکس کون کمپنی نے بھی بھارت کے اندر اپنے جو ایک برانڈ ہے ان کے ساتھ ساتھ اپنی جو ایک کمپنی کی اکائیاں ہیں وہ بھی بھارت میں کھولنی شروع کر دی ہیں اسی کے ساتھ دوستو با آنے والے سمیہ میں بھارت سرکار کا پلان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم قریب دس سالوں کے اندر کا ایک دھانچہ تھیار کر کے چل رہے ہیں جس میں ہم ہمارا ماننا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں ہم تقریباً 155 بلین ڈولر کا الیکٹرونکس کا جتنا بھی سامان ہے وہ 155 بلین ڈولر کی مارکٹ ہم اپنے بھارت میں بنا دیں گے الیکٹرونکس کے سامانوں کی آنے والے دس سالوں میں اور سرکار نے دس سال کی گائیڈ لائن جاری رکھی ہے اور اسی کے ساتھ جو کمپنیوں کا تاتہ ہے وہ بھارت میں آنے کے لئے لگیا ہے اور 24 سے بھی زیادہ کمپنیاں بھارت میں مومائل منفیکچنگ کے لئے اب آ گئی ہیں اسی کے ساتھ دوستو آنے والے پانس سے دس سالوں میں آپ کو تاریخ مل جائے گی جب بھارت کو آپ الیکٹرونکس کے شہطر میں چین کو پیچھے چھوڑتا ہوا دکھائی دیکھتے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہی دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتائیں کہ آنے والے سال تو اور مہترپونڈ ہونے ہی والا ہے اسی کے ساتھ ہی 55 بلین ڈولر کی انویسٹمنٹ کا پلان بھی سرکار نے آنے والے دس سالوں کے لئے رکھا ہے حالانکہ 105 بلین ڈولر کی مارکٹ تو بھارت کھڑی کرے گا ہی اسی کے ساتھ 55 بلین ڈولر کی انویسٹمنٹ کی بھی امید بھارت پوری دنیا کے کمپنیوں سے لگا کر بیٹھا ہے کیونکہ دوستو یہ امید لگانے کے لئے بھارت کا سب سے بڑا کارن یہ بھی ہے کیونکہ بھارت آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر اُبھر آیا ہے اور سب سے زیادہ لوگ آج بھارت میں ہی رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ سب سے زیادہ منفیکٹرنگ کرنے کے ساتھ سب سے بڑی مرکٹ آج بھارت ہی ہے وہی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمانڈ سیکشن میں اپنی رائے جوڑ لکھے گا اس ویڈیو میں صرف اتنی تھا